اگر کسی کو وکٹمائز کرنا ہونا ناظرین تو سب سے آسان حل اس کا یہ ہے کہ اس پہ توہین مذہب، توہین رسالت، توہین قتاب و قرآن کا الزام لگا دو اب چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیکٹ سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اور طاقتور آدمی کیوں نہ ہو وہ پھنس جائے گا، بلکہ ساری عمر کے لیے پھنس گیا اچھا میں اب آپ کو ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس میں پاکستان کا صوبہ پنجاب اور پنجاب کے دل لاہور کا ایک بڑا ہی اہم انفلوینشل اور بڑا پولیس افسر اس پورے واقعے میں انوالڈ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، اس واقعے کے بعد یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ جو الزام ہے یہ اتنا سخت ناظرین اور اتنا بھاری ہے کہ آپ کسی پر بھی لگا سکتے ہو، خواہو کتنا طاقتوری کیوں نہ ہو ہم نے ماضی میں کیا دیکھا ہے کہ ہمیشہ غریب پر یہ الزام لگا ہے، کمزور پر یہ الزام لگا ہے جو ڈیفنڈ نہیں کر پاتا تھا اپنے اوپر اس الزام کو اکثر ہم دیکھتے تھے کہ جو انفلوینشل لوگ ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے وہ کسی کمزور پر یہ الزام لگاتے تھے اگر جوٹا الزام ہوتا تھا تو، سچے بھی ہوں گے لیکن اگر جو جوٹا الزام ہوتا تھا وہ کمزور پر لگتا تھا یا اس کے جادیات ہتھی آنے کے لیے یا اس کو کوئی سبق یا سزا دینے کے لیے اب کی بار کیا ہوا ہے؟ اب کی بار ہوا ہی ہے ناظرین لاہور کے ایس پی سپریڈینڈنٹ پولس ایس پی سیکیورٹی اس میں بھی ڈیویجنز ہوتی ہیں ایس پی انویسٹیکیشن ہوتا ہے پھر ایس پی سیکیورٹی خالد نبود افضل نام ہے صاحب کا ان صاحب پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے ان کی ایک ویڈیو آئی ہے میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں پوری نہیں دکھا پاؤں گا لیکن اس کا قصہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ بندہ بعد میں وضاحتیں دیتا پھر رہا ہے کیسے یہ بندہ بعد میں مافیاں مانگتا پھر رہا ہے تھوڑا سا آپ کو اس واقعے کا پس منظر دکھا دیتا ہوں ایک ویڈیو ناظرین میری نظر سے گزری فیس بک میں ایسے اسٹرول کر رہا تھا میری نظر سے گزری ویڈیو اس ویڈیو میں کچھ پولس والے ایس پی ساپ کے دفتر کے باہر کر رہے تھے اور وہ بہت برا بھلا کہہ رہے تھے کہ بادشاہت بادشاہت جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہنی اس بندے کی اس کو ہم دیکھ لیں گے یہ وہ وہ جب پتہ یہ چلا کہ انس ایس پی صاحب نے قرآن کی بہرمتی کی ہے الیجیڈلی ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے قرآن کی بہرمتی کی ہے کیسے کیا جی کہ جی کوئی ایک بیگ تھا اس میں قرآن مجید کے نسخے تھے تو انس صاحب نے وہ بیگ اٹھا کے ایسے پھینکا ایسے آپ کسی چیز سے وہ نہیں نفرت سے کسی چیز کو پھینکتے ہیں یا کسی چیز سے جان چھوڑانے کیلئے آپ اٹھا کے اسے ایسے پھینک دے گئے یا لے جاؤ اس کو یہاں سے ایسا کچھ کر کے انس صاحب نے کیا تو اس کے اندر قرآن مجید تھا لہٰذا بہرمتی ہوئی اچھا یہ الزام لگا کون رہا ہے یہ الزام لگانے والے ان کے اپنے ہی پولس اہلکار ہیں لیکن ان کے ماتحت لوگ ہیں سپاہی رینک کے لوگ ہیں یا اس سے نیچے انسپیکٹر سب انسپیکٹر رینک کے لوگ ہیں جو کہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی بہرمتی کی ہیں اچھا یہ ابھی اس کا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی ابھی تک کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے کوئی آوڈیو سامنے نہیں آئی ثبوت نہیں ہوا لیکن اس کے برعکس ایک بندہ جس پہ یہ الزام لگا ہے اس نے اپنی ویڈیو جاری کر دی ہے اس ویڈیو کا ایک حصہ چھوٹا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس ویڈیو جب باقی باتیں ہوئیں وہ میں آپ کو سنواؤں گا یہ دیکھئے ذرا ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھی اس ویڈیو کے اندر یہ آدمی یہ ایس پی صاحب جو ہیں وہ قرآن کو چوم بھی رہے ہیں اپنی آنکھوں اور ماتھے بھی لگا رہے ہیں اور ہر طرح کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ مسلمان ہیں اور وہ احترام کرتے ہیں ہر اس مقدس چیز کا جس کا تعلق اسلام سے بلخصوص قرآن کا اب ان صاحب نے اس سے پہلے جو ہے وہ قرآن کی آیتیں بھی تلاوت کی قرآن کھول کے سورہ فاتح کی انہوں نے تلاوت کی اور بتایا کہ میں عربی بھی جانتا ہوں میں قرآن بھی جانتا ہوں اور میں مسلمان ہوں اور اپنی ایمان کی تجدید انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے کر دی اب اس کے بعد میرا یہ خیال ہے ناظرین اور میں آپ سے بھی آپ کی رائے مانگنا چاہوں گا کہ ایک شخص اگر آ کے بتا دے کہ بھائی میں ایک اچھا اور پکا مسلمان ہوں اور وہ کہہ دے کہ میں قرآن کی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں قرآن کا احترام کرتا ہوں اپنی جان مال عزت اولاد سے زیادہ تو میرا خیال ہے ہمیں اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے کیونکہ ایمان کا تعلق براہ راس انسان کی زبان سے ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ مسلمان بھی کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنا پڑتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے تو ایک شخص اگر اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ قرآن الہامی کتاب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہے تو پھر میں خیال ہے وہ سی کی بات کو میں یقین کرنا ہوگا دل کے راز اللہ جانتا ہے لیکن یہ دلوں کی سزائیں دینا آپ کا میرا کام تو نہیں ہے نا معاشرے کا علمیاں یہ بن چکا ہے ناظرین آپ یقین کیجئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کسی پر بھی الزام لگا دو چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا بندہ کیوں نہ ہو وہ بندہ مافیاں مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے اب آپ یہ طرح دیکھئے کہ اس آدمی نے قرآن کی بے حرمتی کی یہ کسی نے نہیں دیکھا آپ نے میں نے دیکھا تو نہیں نا ہم تو صرف بات کوئی وائرل کری جا رہے ہیں لیکن ایک آدمی نے قرآن چوما آنکھوں پہ ماتھے پہ لگایا آپ قرآن کی آیت تلاوت کی اور قرآن کی حرمت کی قسم اٹھائی یہ تو آپ نے میں نے دیکھ لیا تو ہم یقین کس پہ کریں اب ہم کیا اسلامی کے لئے میں بات کر رہا ہوں آپ سے ہم کیا اس سنی سنائی بات پہ کریں کہ جو ہم نے سنی ہے انگلام اس آدمی نے قرآن کی توہین کی یا ہم اس چیز پر کریں جو بالکل سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کی صورت میں اور اگین یہ معاملہ اللہ کے رسکے درمیان ہے اگر اس نے ایسا کیا تھا میں آپ کے سامنے ایک اور سینارو رکھنے جا رہا ہوں اگر تو اس نے ایسا کیا تھا اور اس پر نادم نہیں ہے تو پھر اللہ اس سے حساب ضرور لے گا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یا آپ کے پاس اگر ہے تو بتائیے گا اور ایک اور لبے کے لئے فرض کر لیں کہ اگر اس نے انجانے میں بھی ایسا کیا مطلب فرض کریں وہ کہتا ہے کہ جی اس بیگ کے اندر قرآن پاک کے نسخے تھے مجھے علم نہیں تھا میں نے بیگ اٹھا کے پھینکا اب آپ کو بڑی چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں ہم بچے کیا کرتے تھے یہ بعد میں پھر ہمیں عقل آئی سکول سے واپس آنا ایسے بستا چونکہ بوجھ ہوتا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کتنی بڑی بڑی بھاری بھاری کتابیں ہوتی تھی ایسے بستا اٹھا گئے یوں کر کے پھینکنا اب وہ پتہ نہیں زمین پہ گر رہا ہے وہ صوفے پہ گر رہا ہے میز پہ گر رہا ہے وہ کہاں گر رہا ہے وہ جوتیوں میں جا رہا ہے میں نہیں پتہ اچھا کیا اس سکول کے بستے کے اندر کیا اسلامی کتابیں نہیں ہوتی تھیں کیا ان اسلامی کتابوں میں آیات نہیں لکھی ہوتی تھی بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ جس دن نازلہ کا پیریڈ ہوتا تھا قرآن پاک کا پیریڈ تو اس میں سپارے بھی ہوتے تھے یعنی پھر تو قرآن بھی ہوتا تھا اور ہم بچے کیا کرتے تھے آکے اپنا بستہ پھینک دیتے تھے پھر جس تھوڑے بڑے ہوئے تو خوش آنا شروع ہوا پھر تو یاد ہے پھر تو بستے کو ایسے پاومن نہیں رکھتے تھے ارے ارے اس میں اسلامیات کی کتاب ہے آپ کو یاد ہوگا نا ایسا ہوتا تھا ہم بستے کو ایسے سینے سے لگا کے رکھتے تھے اگر بس میں یا گاڑی میں بیٹھ کے ہم سکول میں جا رہے ہیں تو بستے کو اپنے ایسے پکڑا ہوتا تھا ٹانگوں میں نہیں رکھتے جب تھوڑے بڑے ہو گئے شعور آ گیا نا کہ بھائی یہ بستے میں کتابیں ہوتی ہیں اور بعض بچے تب بھی ایسا نہیں کرتے تھے تو کبھی کبھی لاعلمی میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن یقین کس بات کا کرنا چاہیے ناظرین یقین اس بات کا کرنا چاہیے جو برملہ کی جا رہی ہے برملہ کیا کہا جا رہا ہے برملہ یہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرا قرآن پاک پر ایمان بھی ہے اور میں اس کی حرمت اور اس کی عظمت جو ہے وہ میں سب سے بڑی سب سے بلند سمجھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے آدمی کو پھر ماف بھی کرنا چاہیے اور پھر ایسے آدمی کی اس بات کا جو اتنے بعد میں کیا یقین کرنا چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ناظرین لائک ضرور کیجئے گا آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے فیڈبیک دینے کے لیے نیچے کمنٹ بیکس میں کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اور آخر میں ناظرین اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پرس کریں تاکہ آپ تک ایسی اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں اور انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے لنک آپ کے سامنے بھی اور نیچے دسکرپشن میں بھی موجود ہے وہاں بھی فالو کر کے اپ ڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں دیجئے اجازت ناظرین اللہ نگے پان